پاکستان کے لیے ستر کروڑ ڈالر کی دوسری قس کے لیے آئی ایم ایف ایگزیکیٹیو بورٹ کا اجلاس گیارہ جنوری کو ہوگا آئی ایم ایف کی پاکستان میں نمائندہ ایسر بریز نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ گیارہ جنوری کے اجلاس میں پاکستان ایجنڈے پر ہے پاکستان کے لیے ستر کروڑ ڈالر کی دوسری قس کے لیے آئی ایم ایف ایگزیکیٹیو بورٹ کا اجلاس گیارہ جنوری کو ہوگا آئی ایم ایف کی پاکستان میں نمائندہ نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ گیارہ جنوری کے اجلاس میں پاکستان ایجنڈے پر ہے تو یہ تیہ ہوگا کہ آیا کی قسط ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی گیارہ جنوری کا یہ وقت آ چکا ہے پاکستان کے لیے ستر کروڑ ڈالر کی دوسری قسط کے لیے آئی ایم ایف ایگزیکیٹیو ووٹ کا اجلاس گیارہ جنوری کا ہوگا آئی ایم ایف کی پاکستان میں نمائندہ ایسٹر پریس نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ گیارہ جنوری کے اجلاس میں پاکستان ایجنڈے پر ہے یہ بیان دیا گیا ہے ایسٹر پریس کے جانب سے پاکستان میں یہ آئی ایم ایف کی نمائندہ ہیں پاکستان کے لیے ستر کروڑ ڈالر کی دوسری قسط کے لیے آئی ایم ایف ایگزیکیٹیو ووٹ کا اجلاس گیارہ جنوری کو ہوگا بیورو چیف اسکام آباد گولام مرتضی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلہ جانیں گے جی گولام مرتضی جی ملکل آئی ایم ایف کا اجلاس میں ایجنڈا ہے ایجیکٹیو ووٹ کا یہ گیارہ جنوری کو طلب کیا گیا ہے اور پاکستان میں جو آئی ایم ایف کی نمائندہ ہیں ایسٹر پریس انہوں نے بھی اس کے حوالے سے تصدیق کر دی ہے کہ گیارہ جنوری کو جو ایجنڈا ہے ایجیکٹیو ووٹ کا اس میں پاکستان کا کیت شامل ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ گیارہ جنوری کے اجلاسیں پاکستان کا جو سٹینڈ بائی ریجمنٹ کے حوالے سے پاکستان کی جتنی بھی یہاں پہ معاہدے ہوئے تھے ایم او یوز ہوئے تھے ان کے اوپر ایجیکٹیو ووٹ فیصلہ کرے گا اور پاکستان کو ستر کروڑ ڈالر کی نئی قسط جو ہے اس کا فیصلہ دے گا اس سے پہلے بھی جو تقنیکی مذاکرات سے ایپ بی آر اور آئی ایم ایف کے درمیان ہوئے تھے اس میں بھی کچھ رپورٹیں مرتب کی گئی ہیں بہت شکریہ غلام مرتضی ہمارے ساتھ موجود تھے